موسیقی تو میرے نبی نے انہی کی لغت میں جواب دیا تو اس طرح جو عرب کے ساتھ لہجے تھے اس میں قرآن پڑتے تھے کوئی کسی لہجے میں کوئی کسی لہجے جب قرآن جب حضر عثمان کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ بہت لمبا ہو گیا حضرت عمر کے دور سے اور مختلف قومیں اسلام میں داخل ہوئیں تو وہ کوئی کچھ پڑھنے لگا کوئی کچھ پڑھنے لگا کوئی کچھ پڑھنے لگا تو خطرہ تھا کہ قرآن بھی اسی طرح تحریف کا شکار نہ ہو جائے تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری جماعت بنائی قریش کی اور ان سے قرآن لکھنے کو کہا پہلی دفعہ لکھا گیا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماع کیا گیا تو زید بن ثابت سے کہا گیا کہ جماع کرو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جماع کرنے کی ایک شرط اپنی طرف سے بنائی کہ میں صرف وہ آیت لکھوں گا جو کم سے کم دو آدمیوں کے پاس ہو کم سے کم اگر کسی ایک کے پاس کوئی آیت ہوگی تو وہ میں نہیں لکھوں گا تو اس احتمام میں انہوں نے سارا قرآن جماع کیا دو دو سے زائد دو دو سے زائد